بسم اللہ الرحمن نحیم ہیلو دوستو اسلام علیکم آج کے سلکچروں پڑھے ہیں کہ ہم ویلکم ٹو سامی لینگویج اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک لو لیول لینگویج ہے دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اس میں سیمبل اور نیمونک سیود کرتے ہیں یعنی کہ اس میں کچھ علامتی ید ہوتی ہیں کچھ انگلیز کیورڈ جوادگاری ید ہوتی ہیں جاتے کہ تیسرے پوائنٹ میں ہے لائک ساب سبٹرکشن کے لیے ساب مائنس کرنے کے لیے اور ریڈیشن کے لیے آئیڈ کیورڈی دیتا ہے پلس کرنے کے لیے اور ملٹیپلکیشن کے لیے مال ضرب دے گا یہ ایٹیسی وغیرہ اور یہ مشین لینگویج بہت قریب ہوتی ہے کلوزو مشین لینگویج اس میں ہم زیرو اس میں ہم زیرو ون کرتے ہیں زیرو ون وغیرہ یوز کرتے ہیں لیکن سامی لینگویج ہم یوز کرتے ہیں کچھ انگلیش کے ورڈیوز کرتے ہیں اور کچھ زیرو ون وغیرہ یوز کرتے ہیں یہں کہ یہ تھوٹی زیادہ ایزی ہوتی ہے مشین لینگویج سے لیکن مشین لینگویج قریب ہوتی ہے تو اتنی ایزی نہیں زیادہ مشکل ہوتی زیادہ یہ اور یہ پانچہ پوائنٹ میں یہ ہے کہ Very Difficult Language جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ مشین لینگویج قریب ہوتی ہے بہت عقیلہ لینگویج ہوتی ہے اس میں zero one وغیرہ ید ہوتے ہیں اور انگلیسی کی ورڈ وغیرہ ید ہوتے ہیں جس سے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوئی تا کیونکہ اس کے ڈی بگیں بھی ہم نہیں کرتا تھے ان کے کرتا تھے لیکن مشکل ہوتا ہے اس کو ایرر تلاش کرنا جیسا کہ ڈوز بوکس پر وہ ایرر بتاتا نہیں ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے تو یہ مشکل لینگویج ہے اس کمپیرٹو ہائی لیول لینگویج اور یہ ڈیل کرتی ہے ڈیل کرتی ہے تو اس لئے اس کے لئے یہ سمجھ لینگویج بہت مشکل لینگویج ہے اس کمپیرٹو ہائی لیول لینگویج اس میں تو کمپائلر ہوتا ہے نا ڈیو سی پر بلس اچھ کے لئے اتنے کافی ہے تو مجھے ویڈیو پر متائے گا کیسے لگی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ ویڈیو کیسے لگی اوکے بھائی اسلام علیکم